زندگی میں کسی میار تک پہنچنے کے لیے لائف کے اس سٹیج پر ایک مقام تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں اور اپنی زندگی میں دستخط بننے کے لیے خود ایک مثال بننے کے لیے کرینہ بننے کے لیے مسائل کے لیے ایک حل بننے کے لیے آپ کی شخصیت کو ہر اینگل سے علم کھٹا کر کے ایک رائے اور ایک عقید اور ایک نظریہ بنانے چیزوں کو ہینڈل کرنے تیری شخصیت میں ہر قسم کا وہ رنگ ہونا چاہیے کائل کرے تیری تیرا وجود کائل کرتا ہو زمین آسمان کی مخلوق ہوگے میں کوئی چیز ہوں یہ تب ہوگا جب تو سیکھے گا مانے گا مجھے نہیں آتا مانے گا کہ میرے اندر کمیاں ہیں لیکن اس سے احساس کمتری میں نہیں جائے گا جن لوگوں میں کچھ چیز کی کمی ہوتی ہے وہ تقبر ان کا ریاکشن تقبر بن جاتا اور کچھ لوگوں کے اندر اگر حالات اور اللہ کے فیصلوں کی وجہ سے کچھ تنگیاں تھی وہ احساس کمتری دوسرے کمپلیٹس میں چلے جاتے نہیں کمی ہو یا بھیاکتی ہو میار مزاج کا میار جذبات کا میار نظریات کا میار اطائف کا میار میار وہ سٹینگرٹ یہاں اتنا ہی ہے کمپوزیشن کہ میں اتنا ہی رہو گا اس کے تہت ہی آپ دیکھے گا ناظروں کے اندر یہ زندگی آپ کے کنٹرول میں آئے گی ایک بہتہ جب آج سے آپ اپنی ترجیحات ہی کر لیں آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر سے چیزیں کھلی کر لیں آپ کو اپنے ہر رول کی عزت کر لیں ابھی آپ جس بھی عمر میں ہیں بھائی ہوں گے بیٹے ہوں گے بیٹیاں ہوں گی بہن ہوں گی دوست ہوں گے بڑھائیں اپنے آپ کو اور موپ بند کر کے تھوڑے سے ذہن کو کھول کے سیاستے سمجھیں لوگوں کو سمجھیں کائنات پر گوھر و فکر کریں دیکھیں یہ کیسے چلتا ہے سوچیں کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ایسا ہے وہ کیوں ایسا ہے یہاں کیا چلتا ہے وہاں کیا چلتا ہے تو آپ کے ذہن کے اندر میں جو کہتا ہوں لوگ فائز معاد آنا شروع ہو جائے گا لوگوں کو ہینڈل کرنے کا حالات کو سمجھنے کا آپرچنٹیاں ممکنات تلاش کرنے کا لیمیٹیشنز اور اپنی کمزوریوں کو انیلائز کرنے کا لوگوں کی کمزوریوں کو انیلائز کرنے کا سسٹم کو سمجھنے کا ہو جاتے ہیں زندگی میں حالات اتنے سخت اور پہچیبہ ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں سنبھلنے کے لیے پیر اور زمین نہیں ملتی بیٹا اس ٹائم پر تو جو یہ نہیں پتا زندگی آگے کیسے کیسے مسائلوں سے گزارے گی یہ محض تین چار چیزوں کو سیجھنے کا نام نہیں ہے یہ محض چار پانچ چیزوں کو اپنے کابو میں کرنے کا نام نہیں ہے بڑا کچھ لگتا ہے چھوٹا کچھ کھڑا کرنے کے لیے اور بڑا کچھ لگتا ہے تھوڑا کچھ دنیا کے اندر اپنے آپ کے لیے کرنے کے لیے اور سب کچھ ہی لگتا ہے انسان اپنی ذات سے آداد ہوگا اگر کسی اور کا ہو جائے کسی معاشرے کے لیے کام کرنے کے لیے مگر اگر تو اس لیول کے اوپر جانا چاہتا ہے جہاں کلم خود رک جاتے ہیں کہ کیا لکھیں اس کے بارے میں وہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کی زندگیوں کی ایک دیفنیشن بننے کے لیے خود ایک دیفنیشن خود ایک تقریر و تحریر بننے کے لیے تیرے پاس بیٹا ایج بہت کم ہے سال بہت کم ہے اور مسائل تُنہیں بڑے سیکھنے ہیں تو تجھے اپنی زندگی کو پریاریٹائز کرنا پڑے گا تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کام یہاں کرنے کا ہے اور یہ کام یہاں کرنے کا ہے اور یہ یہاں کرنے کا ہے یہ یہاں کرنے کا دنیا کا سب سے بڑا علم ہے چیزوں کو وہاں رکھنا جاؤ اس کے رکھنے کا محل ہے اس کی جگہ انہیں وال ہی نہیں آتا کہ یہاں پہ کتنا ہونا چاہیے تھا کتنی بات ہونی چاہیے تھی کس مثال سے ہونی چاہیے تھی کس زبان میں ہونی چاہیے تھی کس لہجر میں ہونی چاہیے تھے کتنے الفاظوں میں ہونی چاہیے تھی کتنی نہیں ہونی چاہیےborn لیٹو نوب نوم اس لئے وہاں پر وہ چیز دکتی نہیں ہیں اس لئے پانی رستہ بناتا ہی ہے اور اینڈ میں ہمیں لوسر قسم کی ہاری بھی ڈیفنیشن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں میری زندگی دنزہ کچھ کام میں نہیں کرتا میرا بھی چلے ہی نہیں کچھ حساب دیا کیوں بہت تجھے آتا نہیں ہے جس دن انسان یہ سمجھ لینا کہ سیکھنے کا کیا ہے ہر جگہ ہر ریورڈ کو ایک لاتھی کے ساتھ ہی چلا سکتے آپ آپ کی شخصیت میں رنگ ہونے چاہیے دم ہونا چاہیے اور اس کے اندر وہ سارے تنوہ ہونے چاہیے جس کے تحر آپ ہر آدمی کو ڈیل کر سکیں جس کے تحر آپ ہر انسان کو ڈیل کر سکیں تو یہ زندگی کی شخصیت جو رنگوں میں تنوہ اور ڈیورسٹی آتی ہے یہ تب آتی ہے جب انسان ہر وقت ہر محول میں ہر جگہ پر ایک آپرچنیٹی تلاش کر رہا تھا سیکھنے کے لئے تو زندگی کے اندر جہاں دشمنوں کے ساتھ بیٹھنا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے پروفیشنل پروفیشنل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اپنے فیلڈ کے استادوں کے ساتھ ایک ایک خاص ٹائم ہے جو تجھے تیری فیلڈ کے بڑوں کے ساتھ بدا کرنا ہے